لاسٹ ویڈیو ہمارا انسرٹ ٹیب میں ٹیبلز پر ختم ہوا تھا آج ہم شروع کریں گے الیسٹریشن سے الیسٹریشن میں سب سے پہلے پکچر کا آپشن ہے تو پکچر انسرٹ ٹیب کے اندر ہے تو اس میں لازمی بات ہے انسرٹ کرنے کا آپشن ہوگا جب ہم اس پر کلک کریں گے تو آپ کی ہارڈس کی سارے ڈیٹا اوپن ہو جائے گا آپ جو بھی ڈرائیو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کی پکچر پڑی ہے جو آپ اس میں انسرٹ کرنا چاہتے ہیں ڈاکومیٹ میں ادھر جائیں گے آپ اس کو کلک کریں گے اور انسرٹ پر کلک کر دیں گے اب جب پکچر اس کے اندر انسرٹ ہوگی ہے تو جب آپ اس کو موف کریں گے لیفٹ یا رائٹ اپ اینڈ ڈاؤن تو یہ موف نہیں ہوگی اس کو موف کرنے کے لیے آپ کو ٹیکسٹ وارپ میں جانا پڑے گا اور اس میں آپشن ہے بہائنڈ ٹیکس اور ان فرنٹ آف ٹیکس دونوں میں سے ایک سلیکٹ کر لیں تو یہ موف ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ موف ہو رہی ہے تو میں اس کا سائز ریڈیوز کر دیتا ہوں سائز ریڈیوز کیا ٹھیک ہے اب ٹیکسٹ وارپ کے سارے آپشن میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس میں کچھ ڈیٹا لے آتے ہیں جی تو ڈیٹا ہم نے لے لیا اب میں پکچر کو ادھر لاتا ہوں تو اس میں اب پکچر کے کیونکہ میں نے اس کو ان فرنٹ آف ٹیکس کیا تھا تو اس کے پیچھے جو ٹیکس ہے وہ اس میں نظر نہیں آرہا اب اس کو میں کروں گا بیہائنڈ ڈا ٹیکسٹ بیہائنڈ ڈا ٹیکسٹ کیا تو اب آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ اوپر آ گیا ہے اور پکچر اس کے بیک سائیڈ پر چلی گئی ہے ٹیکسٹ کا کلر میں چینج کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ بیہائنڈ ڈا ٹیکسٹ پکچر ہوگی ہے ٹیک ہے اب اس میں میں جاؤں گا فارمیٹ پکچر اور فارمیٹ فارمیٹ میں وارب ٹیکسٹ وارب ٹیکسٹ کے اندر سب سے پہلے ہے ان لائن ویڈ ٹیکسٹ جب اس پہ کلک کروں گا تو ٹیکسٹ جو ایک لائن ہے وہ پکچر کے انڈ پہ آئے گی اور اوپر والا ٹیکسٹ اوپر چلے جائے گا اور نیچے والا ٹیکسٹ نیچے آ جائے گا ٹیک ہے اب ٹیکسٹ وارب میں نیچے ہے سکیور سکیور پہ کلک کروں گا تو اس کے جو پکچر کی سائیڈوں پر ورڈنگ آئے گی لیکن پکچر کے اندر نہیں آئے گی ٹھیک ہے پکچر کے اندر پکچر جب میں ٹائٹ پہ کلک کروں گا تو پکچر کے اندر جو ہے نا وہ ساری ورڈنگ آ جائے گی یعنی کیونکہ یہ پی این جی ہے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس لیے اس میں آ رہی ہے اگر اس میں بیک گراؤنڈ ہوتا تو پھر یہ پکچر نہیں آنی تھی یہ ورڈنگ ادھر نہیں آنی تھی اگر آپ نے ایسا بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ پکچر کا بیک گراؤنڈ نہ ہو پی این جی فائل ہو تو تب ہی یہ ہو سکے گا ادھر ویز ایسا نہیں ہوگا کہ ورڈنگ بلکل اس پکچر کی شیپ کے ساتھ چلتی رہے ٹھیک ہے تھرو ہے تھرو میں اسی طرح سیم اس کی سیٹنگ ہے اس میں تھوڑا سے وہ قریب آ جائیں گے ورڈنگ اور ٹاپ اینڈ باٹم پھر وہی پکچر کے وہ جو ہے ڈیٹیل اوپر آ دیا جائے گی نیچے اس میں ایک لائن آ رہی تھی جو ان لائن تھا ان لائن کے اندر ایک لائن آپ دیکھیں گے یہ ایک لائن ادھر پکچر کے انڈ سے شروع ہو رہی ہے تو جو ہے ٹاپ اینڈ باٹم اس میں کوئی لائن بھی پکچر کے انڈ سے شروع نہیں ہو رہی یہ ان دونوں میں ڈیفرنس ہے اس کے نیچے ہے بیہائنڈ ٹیکس بیہائنڈ ٹیکس آپ کو انہیں پہلے بتا دیا ٹیکسٹ وارپ کی سیٹنگ کمپلیٹ ہوگی ابھی ہم واپس اس میں فارمٹ کے اندر ایڈجیسٹ میں آئیں گے اس میں ریمیوو بیک گراؤنڈ ہے ریمیوو بیک گراؤنڈ ابھی اس پکچر کا بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں تو اس میں ہم ریمیوو کیا نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہمیں پہلے ایک پکچر چاہیے ہوگی جس کا بیک گراؤنڈ ہو تو واپس انزرڈ میں پکچر ابھی اس میں یہ پکچر لی ہم نے انزرڈ کیا اب اس کا بیک گراؤنڈ ہے ریمیوو بیک گراؤنڈ تو اس کا اب یہ بیک گراؤنڈ ریمیوو ہو جائے گا سیٹنگ کر لیں جو جو چیزیں آپ لانا چاہتے ہیں تو اس کو اوکی اور وہ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کریکشن کریکشن میں اس کا کنٹراس ہے شارپنس ہے سب سے پہلے شارپنس ہے سوفٹنس ہے اس میں آپ اگر پکچر کو سوفٹنس زیادہ دینا چاہتے ہیں تو فسٹ پہ پڑا ہے شارپ کرنا چاہتے ہیں تو انڈ پہ پڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں گے ابھی پکچر کو پہلے میں زوم کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ڈیفرنس اس کا کلیر ہو کنٹراس میں ہم گئے اس پکچر کو میں اس سائٹ پر لے آیا یہ سوفٹنس کی تو وہ سوفٹ ہو گیا کافی پکچر کی نا اور ادھر شارپ کی ہے تو یہ شارپ ہو گیا ہے اسی طرح نیچے برائٹنس ہے کنٹراس ہے آپ دیکھ لیں گے جہاں پر آپ کو اس کی سیٹنگ اچھی لگتی ہے آپ وہ کار دیں گے اپنی پکچر کے ساپ سے جس طرح اس کی کلرنگ ہوگی پھر اس کے بعد یہ کلر ہیں کلر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کلر آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ اس میں ہے جی ایفیکٹس ہیں ایفیکٹس ڈیفرنٹ قسم قسم میں پڑے ہوئے ہیں آپ کوئی بھی دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کمپریس پکچر ہے اگر آپ اس کا سائز کمپریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے چینج پکچر پکچر چینج ہو جائے گی ری سیٹ ری سیٹ کروں گا واپس پہلی بری سیٹنگ میں چلی جائے گی وہ جو اس کی شارپنس وغیرہ ہم نے دی تھی وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے پکچر سٹائل پکچر سٹائل اب ادھر کلک کریں گے تو یہ سارے پکچر سٹائل اس میں پڑے ہوئے ہیں جو بھی آپ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی پسند کا آپ جو لگانا چاہے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے پکچر بورڈر ہم واپس پکچر بھی کلک فارمیٹ پکچر بورڈر اگر آپ اس کا پکچر کے بورڈر کوئی کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اس کی ویڈت بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ بڑھا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں 3D فیکٹس ہیں ڈیفرنٹ قسم کے فیکٹس ہیں آپ اس میں چیک کریں ٹھیک سارے چیزیں ہیں آپ اپنے ڈاکومنٹ کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے پوزیشن پوزیشن آپ پکچر کو آپ نے کدھر رکھنا ہے آپ آپ نے بالکل اس کو ٹاپ پہ رکھنا ہے بوٹم میں لے جانا ہے میڈل میں رکھنا ہے جس طرح آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے الائنمنٹ اس کی آپ ایسے سیٹ کر سکتے ہیں یا خود اٹھا کے اس پکچر کو موو کر سکتے ہیں جیسے آپ مطلعہ کرنا چاہئے سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا اس میں روٹیٹ اگر پکچر کو کرنا ہے تو اوپر سے آپ کر سکتے ہیں یا پھر ادھر آپشن بنا ہوا ہے آپ جس طرح اس کو روٹیٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اگر آپ نے پکچر لے آؤٹ سیٹ کرنا ہے ڈیفرنٹ قسم کے لے آؤٹ سٹائلس میں پڑے ہوئے ہیں کوئی بھی آپ لینا چاہے لے سکتے ہیں اب یہ لے آؤٹ میں نے سیٹ کیا ادھر کلک کیا کلک کر کے ایڈ شیپ ایڈ شیپ کیا ایک نئی پکچر کی جگہ آگئی اس پہ کلک کیا اور ادھر سے میں نے ایک نیکسٹ پکچر سیٹ کر لی ٹھیک ہے تو اس طرح اس کا پکچر لے آؤٹ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں ڈھیر سارے لے آؤٹ سینٹ ڈیفرنٹ قسم کے کوئی بھی آپ لینا چاہے لے سکتے ہیں اور نیکسٹ اس کے بعد ہم انزرٹ میں کریں گے پکچر آن لائن پکچر آن لائن وہی ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے پکچر ڈاؤن لوڈ ڈائریکٹ کر کے اس میں ڈریک کریں یا ادھر سے لے آئیں انزرٹ کریں یا پھر آپ آپ ادھر سے ڈائریکٹ آن لائن سرچ کر کے اس میں انزرٹ کر دیں نیکسٹ ہے شیپس شیپس کافی امپورٹنٹ ہے ابھی ہم جب میٹس کا پیپر بناتے ہیں تو اس میں ٹھیر ساری ایسی شیپس آتی ہیں جو ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہوتی اور سم ٹائم نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں لگانی پڑتی ہیں تو ان کا اتنا اچھا پرنٹ نہیں آتا تو آپ ان سب شیپس کو آپ ادھر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فار اگزمپل میں دو تین بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں انزرٹ میں ہم ایک لائن ٹرہ کریں گے شفٹ پریس کر کے تو یہ بالکل ایکوریٹ سی دی ہوگی ٹھیک ہے بلیک کلر کر دیا اس کا ایک لائن ہم نے اوپر سے نیچے اور اس کو alignment center میں کر دیں گے center exact center ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو بھی بلیک کر دیا ادھر سے ہم نے ایک اور shape لی اس کو سیدھا کر کے روٹیٹ کریں ادھر سیٹ کر دیں اس کو بلیک لائن دی اب اس میں ہم نے مارکنگ کرنی ہے تو ایک box لیں گے box add text a اس کا color text کا بلیک ٹھیک ہے اور box کے اندر کا color no color line no color ٹھیک ہے اب picture اس کو ہم جب ایسے move کریں گے تو یہ پوری picture ٹوٹ جائے گی اس کو پہلے shift پریس کر کے ساری جو جو چیز اس میں insert کی ان کو mark کرنا ہے مار کر 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 گروپ کر دی نا یہاں سے گروپ ہو جائے گا اس کے بعد اس میں آپ جو اوپر آپ نے write کرنا ہے چیز وہ اوپر لگا دیں ٹھیک ہے یہ اس کا copy بنایا اور ادھر بی اور اس کا ایک اور copy بنایا در سی ٹھیک ہے اور ان کو بھی mark کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور group کر دینا ہے group اب یہ پوری ایک picture بن گئی ٹھیک ہے اب اس طرح اسی طرح اگر آپ نے triangle بنانا ہے rectangle بنانا ہے یا کچھ بھی shape ہے آپ کو تیر ساری shapes دی ہوئی ہیں آپ اس میں سے کوئی shape لے کے اور ان کو جوڑ کر بھی بنا سکتے ہیں سیمپل shape بھی کام آسکتی ہے اور اس کی ساری سیٹنگ بھی ہو سکتے triangle لیا اس کو right side پھر کرنا ہے left side پھر کرنا ہے جیسے آپ سیٹ کرنا چاہئے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں coloring سائیکل کوئی شو کرنا چاہتے ہیں کوئی process شو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس میں available ہیں اس میں list ہے process ہے cycle ہے hierarchy ہے relationship ہے relationship ہے matrix ہے pyramid ہے تو اس میں میں آج بناوں گا butterfly life cycle ٹھیک ہے تو اس کو میں نے click کیا اس میں سے یہ میں نے style select کر لیا ٹھیک ہے اب اس میں data put کریں گے تو یہ اس میں data enter کر دیا میں نے اب اس میں اگر کوئی اور مزید آپ نے چیز enter کرنی ہے تو اس کے لیے ادھر add shape ہے add shape پہ click کریں گے تو ایک اور اس طرح کا option بن کے آ جائے گا جس میں آپ text وغیرہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اگر color change کرنے تو وہ ہم یہاں سے کریں گے ٹھیک ہے click کرنا ہے color change ہو جائے style change کرنا style یہاں پر ہیں different قسم کے ٹھیک ہے تو جس قسم کا بھی آپ نے select کرنا وہ آپ کر اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں چارٹ میں different قسم کے style ہیں کوئی بھی ایک style آپ select کر لیں یہ پہلے والا ہم select کر لی ہے insert کیا جب یہ insert ہوگا تو ایک excel کی sheet open ہوگی یہاں پر اس میں category پہلے ہم ڈالیں گے پھر series ڈالیں گے اور پھر دیا جی murder اور اس میں robbery اور اس میں kidnapping ٹھیک ہے ساری اوکی ہو گیا تو جیسا میں نے ادھر ٹائپ کیا ادھر چارٹ کے اندر خود بخود وہ سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے murder کو کم کرنا ہے 2011 میں تو ادھر ہے 4.3 اس کو میں 1.5 کر دوں گا ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ ادھر سے کم ہو گیا یہ ٹھیک ہے اب next ہے robbery robbery کو میں پڑھانا چاہتا ہوں ادھر میں 3.5 کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ orange والا color آپ دیکھیں گے یہ اوپر اس کی line اوپر ہوگی ٹھیک ہے next اس طرح kidnapping ہے تو یہ میں اس کو 9.0 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت ادھوئی 2011 میں ٹھیک ہے اسی طرح باقی آپ سیٹ کرنا چاہے جیسے جیسے اس کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر دیں ادھر اگر چارٹ کا title آپ چینج کرنا چاہے تو وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ لکھنا چاہے تو آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہوئے ہم نے کلک کیا اور وہ چینج ہو گیا جب ڈیٹا آپ نے انٹر کر دی گریف آپ کا مکمل ہو گیا پھر آپ اس میں کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں یا نیکسٹ یر اس میں ڈیٹا دوبارہ نیئر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ رائٹ اور نیچے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں ایک اور کالم بن جائے گا رو بن جائے گی سوری اس میں اب 2015 ڈالا اور اس کا آپ ڈیٹا انٹر کر دیں گے 1.5 1.6 ٹھیک ہے تو یہ اب 2015 کا ڈیٹا انٹر ہو گیا اس کو اگر ہم کر دیں گے 9.8 یہ سب سے اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے سکرین شارٹ اگر آپ کسی جگہ سے لا کر اپنے پیج پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ سکرین شارٹ پر کلک کریں گے اور آپ جہاں پر جو بھی سکرین شارٹ لینا چاہتے ہیں اس جگہ پر پہنچ کر آپ بس ایسے مار کریں گے اس ایسے پیج پر پہنچ جائے گا ویسے آپ کے کی بورڈ کی اوپر بھی سکرین شارٹ کا آپشن ہے پرینٹ سکرین کے نام سے ایک بٹن بنا ہوگا کی بورڈ کی اوپر پی آر ٹی سپیس ایس سی شارٹ میں لکھا ہوتا ہے بس آپ نے اس کو پریس کرنا ہے ایک دفعہ اور کنٹرول وی کریں گے تو وہ ادھر ہی آ جائے گا اس کا پورا سکرین شارٹ آپ کے پوری سکرین کا ٹھیک ہے تو اس کے بعد انزرٹ میں واپس ہم گئے اس میں آن لائن ویڈیو آپ اگر کوئی ادھر لانا چاہتے ہیں تو وہ بس آپ نے جو آئی فریم اس کا ملے گا جو اس کے ورڈ ہوگا وہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے اور وہ ادھر شو ہو جائے گی ویڈیو ٹھیک ہے نیکسٹ اس کے لنک کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں فار اگزیمپل میں نے ادھر لکھا گوگل ٹھیک ہے گوگل کو میں نے کیا مارک ہائپر لنک ٹھیک ہے ہائپر لنک دے کر اور ادھر میں ایڈریس لکھ دیا www. 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 یہ google.com ٹھیک ہے اینٹر کیا اب یہ اس کے اندر لنک آ چکا اب میں کنٹرول پریس کر جب اس پر کلک کروں گا تو اس نے گوگل اوپن کار دینا ہے ٹھیک ہے یہ جی گوگل اس نے اوپن کار دیا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کو لنک دے دی تھا گوگل کا تو اس نے اوپن سٹوپ پہ یہ پکچر پڑی ہوئی ہے اس کا میں لنک اس کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو انٹر کیا اور جب میں کلک کروں گا تو ادھر پکچر اوپن ہو جائے گی یہ اوپن پکچر ٹھیک ہے وہ ہوگی اوپن ٹھیک ہے تو یہ ہے ہائپر لنک اس میں آپ کوئی بھی سوفٹر اگر دینا چاہتے ہیں یا آپ کوئی فائل ایک بنائی ہے اس کے ریلیٹڈی فائل اور بھی ہے تو آپ اس فائل کا نام لکھ کے اور اس کو آپ ہائپر لنک دے دیں اپنے سسٹم کے اندر سے جو جب اس کو آپ اوپن کرنا ہوگا آپ کنٹرول دبا کے پریس کریں گے اوپن ہو جائے گا بک مارک ہے بک مارک آہ کا یوز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اپنی یاد رکھنے کے لیے سیو کرتے ہیں کہ آپ اس فائل میں جب اس کو ڈائریکٹ اس پہ جانا ہے تو آپ بک مارک یوز کرتے ہیں تو ہم اور اس کے بعد جب بھی آپ اس فائل میں کہیں بھی نیچے چلے جائیں ادھر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بک مارک ایف بی گو ٹو تو وہ واپس ادھر آ جائے گا جس جگہ پر وہ لکھا ہوگا جہاں پہ آپ نے بک مارک رکھ ہوگا کروس ریفرنس ہے اس ہم کریں گے ابھی اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تعلق ریفرنس کے ساتھ ہے تو جب ہم ریفرنس میں آئیں گے تو پھر میں یہاں سے آپ کو سارا قرار دوں گا کمنٹ اگر آپ اس ڈاکومنٹ میں کوئی کمنٹ ڈالنا چاہتے ہیں این 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 کمنٹ وہ ہو جائے گا اور یہ پرنٹ میں بھی آئے گا اکثر آپ کے پاس فائلیں آتی ہوگی یا کوئی فائل آئی سی آتی ہوگی جس میں یہ کمنٹ لگا ہوتا اکثر لوگوں کو نہیں بتاتا کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ یہاں پر موجود ہوتا ہے تو اس کوئی بھی چیز ہے اس کا سر پاؤں ہوتا ہے اور پیج کا سر پاؤں اس میں اب یہ ہیڈر ہے اس کا سر ہے اور یہ نیچے والا اس کا پاؤں ہے تو ہیڈر اور فوٹر کی جو سیٹنگ ہے ابھی ہم اکثر بکس جب پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر بک کا ٹائٹل ہوتا ہے یا یونٹ کا نمبر ہوتا ہے اور پیج نمبر تو مست ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہی سیٹنگ اس کے اندر ہیں انہوں نے دیو ہیں ہیڈر کے پیج نمبر کے حساب سے دیو ہیں جو آپ سیٹ کرنا چاہئے ادھر آپ اپنے پسند کا لے سکتے ہیں اور اپنے حساب سے آپ نیچے سے پکچر بغیر اس میں انزرٹ کر بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ جو انہوں نے دیو ہیں صرف وہی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد فٹر کی بھی سیٹنگ وہی سیم ہے اس کے حساب سے آپ لینا چاہئے بلو میں اوپر ٹاپ لیا ہے تو بلو باٹم لے لی ٹھیک ہے تو اس میں جو میرا سیسٹم کا نام ہے وہ انہوں نے سیٹ کر دیا خود بخود ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے اگر آپ دالنا چاہتے ہیں پیج نمبر اب اس میں آ چک ہے اگر پیج نمبر کی سیٹنگ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ٹاپ پہ باٹم پہ یا جس طرح آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس کی فارمیٹ فارمیٹ اب اگر کاؤنگ لگی ہوئی ہے اس میں رومن میں کرنی ہے رومن میں کر دیں اے بی سی کرنی ہے اس حساب سے کر دیں اور جہاں سے آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس حساب سٹارٹ کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈیٹ ہے اور ڈاکومیٹ انفارمیشن جو مطلب آتھر کا نیم ہے یہ وہ وغیرہ آپ سٹ کرنا چاہتے ہیں اوپر ٹاپ پہ تو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوئک پارٹ میں سٹنگ ہوتی ہیں ڈھیٹ ساری ڈیفرنٹ اس میں آپ فیلڈ کے اندر جائیں گے تو اس میں ہوگا کہ بار کوڈ وغیرہ انزرٹ کرنا ہے اس کے لیکن آپ کو پہلے بار کوڈ بنا کے اس میں سٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد انزرٹ ہوگا اور پروی جو اس کی آپ نے دیسکرپشن وغیرہ دینی ہے وہ ساری آپ سٹ کر سکتے ٹھیک ہے نیسٹ پکچر آپ فٹر میں کرنا چاہتے ہیں وہ سیم وہی چیز ہے جیسے پہلے ہم پکچر کر چکے ہیں ٹھیک ہے آن لین پکچر بھی وہی ہے جیسے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اچھا اب اس وقت ہے ہیڈر فٹر اوپن ہے تو ہیڈر کی طرف جانا ہے تو آپ کلک کریں گے ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیفرنس ڈیفرنٹ فسٹ پیج فسٹ پیج کو آپ یونیک کرنا چاہتے ہیں باقی پیجز کی سیٹنگ اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مارک کر دیں گے اور اور ایون پیج کا بھی یہ ہی سیٹنگ ہے شو ڈاکومنٹ ٹیکسٹ وہ شو اس نے کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے انزرٹ میں نیکسٹ ورڈ آرٹ اب ورڈ آرٹ جو ٹو تھاؤاؤزن تھری جنہوں نے یوز کی ہے وہ جب یوز کرتے ہیں سیوزن ختم ہوگی ہیں گم ہوگی ہیں اس میں کم ہوگی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بس اس میں آپ نے ایک ٹیکس سیلیکٹ کرنا ہے یعنی کہ اس میں راؤنڈ کرنے کیلئے ہوتا ہے ورڈ کو راؤنڈ کرنے والا اور اس میں سارے سیمپل ہی آرہے ہیں ٹھیک ہے تو راؤنڈ ٹیب نیا ٹھیک ہے اس ٹیب کے اندر اب اس کے جو راؤنڈ وغیرہ سرکل کرنا ہے اس کو راؤنڈ کرنا ہے میں نے جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری چیز ادھر اویلیبل ہیں جو کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ 2007 میں 13 میں نہیں ہے ٹھیک ہے 7 میں ہے لیکن 13 میں نہیں ہے نیس alignment وغیرہ direction ہم نے وہ ٹیبل کے اندر کی تھی سیم وہ ہی ساری چیز ہیں ٹھیک ہے insert کے اندر next پھر drop cap ہے drop cap یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک word پہلا ہم بڑا کرنا چاہتے ہیں extra بڑا ٹھیک ہے for example apple لکھا apple لکھ اے کو میں drop cap کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں mark کروں گا تو وہ capital بڑا ہو جائے گا اور باقی جی سپیل ہیں وہ چھوٹے ہی رہیں گے اسی طرح پھر میں اپنی ورڈنگ باقی ساری complete کار ہیں لیکن انہوں نے یہاں پر دی ہوئی ہے کہ جو بھی name وغیرہ ہے وہ آپ لکھ ایمیل ایڈریس وغیرہ سب کچھ ڈال کر رینٹر کریں اور سکنیچر بن کے لائن ایک آ جائے گی اور اس کے بعد date and time ہے جیسے ہم ہیڈر فوٹر میں date and time write کرنا چاہتے ہیں اسی دن کی تو وہ ہم click کریں اور date and time آ جائے گا اس format کے ساب سے object اگر آپ کوئی فائل اور format کی ہے Adobe Photoshop کی Adobe Acrobat کی وہ آپ ادھر لانا چاہتے ہیں ویسے تو ہم لے آئیں گے تو جسٹ اس کا icon بنے گا لیکن آپ یہاں سے لائیں گے تو پوری کی پوری فائل آ جائے گی ٹھیک ہے Adobe Acrobat کی فائل لے آتے PDF ٹھیک ہے کوئی بھی ایک فائل select کی اوکی کیا تو وہ پوری فائل ادھر شو ہوگی ٹھیک ہو گیا اور next next ہے equation and sample equation پہ اگر ہم click کریں گے تو اس میں different equations موجود ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی select اگر وہ اسی قسم کے آپ کوئی ڈالنا چاہتے ہیں تو select کر کے اس میں بس data change کر دیں گے ٹھیک ہے otherwise آپ اس کے اوپر click کریں گے تو ایک option نیچے آئے گا ٹھیک ہے اس اب اس میں اگر subscribe یا superscript ڈالنا ہے تو اس میں یہ option ہے click کریں گے اس میں یہ superscript پڑا ہے اس کو mark کر لوں گا میں x کو ختم کیا اور اس میں x ڈال کے اس کے در to دے دیا ٹھیک ہے اس در y کا تو جو باقی در سارے چیزیں موجود ہیں اگر آپ اس میں function ڈالنا چاہتے ہیں matrix جالنا چالتے ہیں یا کچھ چیز بھی ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے radical وغیرہ سب کچھ ادھر available ہے maths کا جتنا بھی equation کے ساب سے وہ سارا data موجود ہیں maths میں جو زیادہ use ہوتے ہیں وہ سب سارے سیمبل موجود ہیں اگر maths کے آپ نے نکال لے ہیں تو ادھر shortcut کی autocorrect اور autocorrect میں جا کے یہ maths کے لئے سیپریٹ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کا کام ادھر سے چل جائے گا اور ویسے سیمبل ادھر بے شمار پڑے ہوئے ہیں ادھر سے دیکھیں اس میں نہیں ہے تو پھر اس کو change کر دیں اوپر سے ٹھیک ہے ادھر سے font change کریں ماؤس working نہیں کر رہا ٹھیک ہے ادھر سے change کریں گے وہ change ہوتے رہیں گے آتے رہیں گے ٹھیک ہے تو آج ہمارا insert complete ہو گیا اس کے ساتھ ہی next پھر design اور جلدی بناؤں گا یہ ویڈیو کافی لیٹ ہوا ہے